بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ حاضی ہی حدیتن فی سماحت قدسہ سیدتی و مولاتی و مولانا حسین ابن علی و مولانا حجت بن الحسن الاسکری علیہم السلاة والسلام اللہم جاء اللہ انکا وجیہاں بالحسین بحق الحسین فی الدنیا والآخرہ و اکتبنا من زبار الحسین و عشرنا فی زمرت الحسین و رزقنا شفاعت الحسین اللہمہ بحق محمدین اجیل فارج محمدین اللہمہ بحق محمدین افیض غیبت محمدین اللہمہ بحق محمدین انتقیم لی ابنت محمدین بحق محمدین و آلہ المعصومین اپنی پرسی دی قبولیت واسے صلوات پڑا چھڑو اللہمہ بحق محمدین اللہمہ بحق محمدین دنیا دیا جابر ظالم ناجائز حکومت دا خاتمہ ہوئے اور عدل و انصاف دا بول بالا ہوئے روح زمین دے حکا حکومت ہوئے دے حکو جھنڈا ہوئے جھنڈا بھی سائیدان ہوئے اس ہونی حکومت کو ریکھ کر ورس دیجائے جتن دل منگ دائے اتنی سلوات پر محمد و آل محمد و عجل فرجم ی غیاص المستغیثین وَيَا مَلْجَا الْعَمِلِينَ مَا اشْقُهِ لَيْكَا وَفَقْدَ نَبِيَنَا وَغَيْبَةَ مَلِيَنَا بَقِلَّةَ دَدَنَا وَكَثْرَةَ عَضُ بِنَا وَشِدَّةَ الْفِتَنِ بِنَا وَالتَّذَاهُرَ الزَّمَانِ وَالتَّذَاهُرَ الزَّمَانِ يَلَيْنَا صَلِّي عَلَى مُحَمَّدَ اللَّهُمَّ أَشْقُهِ لَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجُهُمْ وَالسَّلَامُ عَلَى الَّذِينَا وَظَحَبَ اللَّهُ وَأَنْهُمُ بِسَوَتَهَرَهُمْ تَتْهِرًا وَاللَّانَتُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَدَائِهِمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَبَابِهِمْ عَجْمَئِنَا مَبَعْدُ فَقَدْ قَالَ عَلَى 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 عَبْنُ عَبِي طَالِبَ عَلَيْهِمُ سَلَاطُ وَسْسَلَامُ اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر فَإِنَّا ذِكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ سَلوَاتُ اللہم صُولِ اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج و عمد اللہ اس ذکردہ صدقہ جتنے صاحبان صاحبان حاجات دعائیں گنکین صدقہ اس ذکردہ انہ دیا دواما کو مستجاب فرما حاجات انہ دے پورے فرما بالخصوص بیماران جنہ کو جوادی التماس سے انہ کو شفا جاب فرما اور حبیب اللہ صاحب انہ دے پورے فرما خوصہ سے پورے دی میرے اللہ انہ دی کرز دی ادائی گی دے اسباب محیہ فرما جو مومین ان پرشان حال انہ کو خوشحال فرما میرے اللہ انہ دی لازے خوصہ دی بخشی تذریہ بڑا انہ دے ذکر ہو رہے انہ پاکان کو آیت رہے دی اور خوشنور فرما انہ دے ذکرنا لیکنی محبت عطا فرمایا انہ دے سیرت کو سب جاتب آد عمل دی محبت عطا فرما ذکر دے حقیقی وارث دے ظہور جلد فرما ساکوز دی سچی ریت بنا ندی ویڈ کامیاب فرما مجد نائبین محفظ و آمان نصیف فرما مرجعیت دے محفظت فرما علماء حق دے سائے قیم و دائم فرما مظلوم امام دے ذکر پڑھن والے ذکر دے صافیہ دا ویچہ آمن والے اور ویچیوی صافیہ دا کو سوہ آمن والے تمام آشقہ دے حسین کو صحت اور سلامتی ادا فرما بالخصوص صفیہ دریش بزرگار چٹیہ راڑی ہیں جتنے موجود ہیں انہیں دے بابرکت سائے اپنے بچہ دے قائم و دائم فرما میرے آقا حسین دے سونے مجدنے جتنے سیں گے آئے وردین انہیں دے حیات کی اندراز فرما اور اس ذکر پاک کو لیتنے بیبیاں سون رہی ہیں نونہ تے والی سائن کو راضی فرما میرے اللہ زندگی دے آخری سانس تک مکتب اہلی بیت ایسا کو ثابت قدمی نصیب فرما جتنے آخری ٹائم آوے ذکر والے انہیں کو اسا دوارس بنا اور قیامت اللہ دہار امین آخر والے انہیں کو سایدہ دہا دیدی شفاعت نصیب فرما آمین جائیں کہ یہ قبولیت وہاں سے سلامات پر چھوڑے اللہ صلی اللہ وعال محمد وعجل فرجو بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائیے سیدزادے نے اللہ انہ کو دیرگا رکھے اور انہ دے فرمایشات تھے ایسا کو عمل کرنے دی توفیق ملے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائیے سیدزادے نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائیے سیدزادے ہیں اور میرا خیالے تکریر فضائل بہت ہوا چوکے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائیے سیدزادے ہیں اور انشاءاللہ کل وقت سے کمکشو بہت ہی خوبصورت گفتگو سیدزادے ہیں بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائیے سیدزادے ہیں نہیں ہیگ بندہ سارے مجھے گوشی ہمال کرے نا اچھی بات نہیں ہے تو سا پابندی کرے سو نا میری آکھیں بلکل نید آئی اس ہاتھا کی میرا بھوزوی ٹٹن دے گرہی بائی جی تو گزارے سے آج میں پابندی کرے سا کال تو سا بک تو آسو جی میں جو چار گندے پہلے آیا بیٹھ رہی کس وقت بیٹھ رہی جی کس وقت بیٹھ رہی جی اس وقت بیٹھ رہی جی میں انتظار کی اس گندے تو انشاءاللہ کال اعلان ہوندہ بھی دوسری تشریف گینہ سو میں جناب دی آخری نوکری کرے سا اور اپنے بہت ہی عزت والے سامین حسین دے حقداران جی نیاز مندی کرے سا باقی میں بڑھتا رہا ہوں ساری زندگی نائلید فضائل مقدن اور نائلیدی سیرت دا کوئی آخری کنارہ مل رہا ہے یہ تو ستے ہوئے مجمع کس حجار کرے نیا جو زمین ہمار تھی جی کئی 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 بندے یہ نہیں ہونے جو آتے ہیں ہونتا اللہ الحمدللہ مہاول اچھا ہوگے جی ہون بنسبتی میں میں بیٹھا اس کو بندے کم توجہ نہ سننن جی رمیمبر تباوے خطیب اس کو بہت ہی توجہ نہ سننن اس وقت جو انہاں دی گفتگو دیگی جی لب بھاتا ہوندی ہے اللہ اللہ دن دکنی رات چکنی ترقی عطا فرماوے عطا فرماوے اور یہ قدورت ہے ان کو شاید کمیاں بیشیاں دعا تا یہ جو یہ ذکر تصدقاؤں دور ہو جائے مومن جو صافی القلب ہونے چاہیے مومن کو مومن نے گھولو کچھ اتنا احسات بھی ہونے چاہیے گزشتہ رات میں گزارش کی تھی گئی حالات پہلے بھی مشکل ہیں حالات ہون بھی مشکل ہیں لیکن انہاں مشکلات دا سامنا اہل بیج دی سیرت دی روشنج کرنا چاہیے اپنی منمانی تے مرزی نال نہیں کرنا چاہیے اللہ دی جات نے ایسا کچھ اور نہاں حادی عطا فرمائے جنہ دا ناں گھننا عبادت ہے بیہار الانوار دے جیلد نمبر چھتی لکھانا لین اللہمہ مجلسی علیہ رحمہ اس دے وچھ انا پوری تفصیل دے نال روایت دار جی فرمائیے کہ یہ نارا مرین ہے ناں حسرین کریم ہے ان پاک باب احلی دا با دے یاد ہیں ناں جی ختم قرآن دا ثواب دے توسا خوشی تھی نہیں ہو ناں انتے چوک نہ ہو رہا دے جی میں ہون بیٹھے ہو جی ختم قرآن دا ثواب ملے ہیک نام احلی دے یہ والی بندہ آکھے جو میرا سعودہ گھاٹے ہاں لائے وہی نے کوئی بھی اپرو بڑا ہم اسی ہاں ناں 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 تیا اے ڈیڑھ سو تی انجیں نہیں میں اس ڈیڑھ سوک ہوں ہیک تراظو دیچ رکھے تھی انہا بزا انتے ثواب دیتا ویند ہے ناں ناں وہ پاک ہستیاں دا پاک ناں ثواب دے منائے انہا دا خالق انہا تمام جمعیت افراد دے وچ ختمِ قرآن دا سباب اس دن کوئی شاک نہیں لیکن سواب انہاں کو مل دے جنہ نارے مارے کردار علی دے کردار نال مل دا ہوئے ختمِ قرآن دا سباب کوئی شاک نہیں میں جیرے جناب کو نیاز مندی کر رہے ہیں اوہ بیہار دی روایتیں جلدہ مبچھتی اللہ محمد جیسے ہم فرمینے کہ خلوص و محبت نار جس نے مارے فات رکھ دے ہوئے مکرن بی ولایت علی کہ نعرہ لائے سے نامِ علی جائے سے نعرہ تھے نامِ علی جی بھار کے نعرہ اچھی زبان نال نامِ علی آئی سے بندہ چاہ سکتا ہے فرمینن سولہ ہزار ختمِ قرآن دا سواب سولہ ہزار نبی بہت عظیمی تھی اس کو بنا من والا اوہ اس تو ہی عظیمی تھی یہ تھی کوئی شاک نہیں لیکن اتنی عظمت باوجود اُنہا سب کچھ اللہ دے دین دیخاتے قربان کر کے تیر دسائے جو تھوان اسہ پی آرہے ہیں اسہ کو اللہ دا دین پی آرہا ہے تیر دین انہاں پی آرہا ہے وہ سارے کولو ہے یہ نہیں جو لمن ہے جامن ہے نہ ہے موجود ہے اہمیت ہوئی تو عمل کر لینے ہیں اہمیت نہ ہوئی تو عمل کاش اُس دین دو تے اوہِ عمل چکر روان جی میں اس خاندان میں قربانیاں دیتی ہیں اے یہ رہ سارے تاہبالا ہے نا حالات اور بس اوقات شرمندگی دی حد تک وہ یہ دعا منگ دے ہیں جو بی بی دے دشمن کو پتہ نہ لگے ورنہ تا ساری موت دے پروانے تے دس خط بھی بڑھ رہے سارے یہ کوئی تک بڑھ دے جو مومنہ پسی لڑھ دے کھڑے ہوئے دو عالمی دین لڑھ دے کھڑے ہوئے دو زاکر حسین لڑھ دے کھڑے ہوئے دو انجمنہ لڑھ دے کھڑے ہوئے دو صاحبانے آستانے لڑھ دے کھڑے ہوئے یہ کوئی تک بڑھ نہیں تھی اگر یہ ٹھیک ہے تو جنگ سفین ٹھیک آئی بات ہے تیجے اگر جنگ سفین کو ٹھیک آتے تھے تیرے مذہب دی بنیاد ہی قتاب ہوئے تیرہ تنظری ہے دو لڑھ دے چو ایک آگتے تھے ایک بات دلتے تھے ایلید مننوالے جھوٹے دیں ہوں دے سچے ہوں دے بے وفادی ہوں دے وفادار ہوں دے خائر نہیں ہوں دے امین ہوں دے دو گلہ نہیں کریں دے ایک گلہ دے دونہ تے ہاتھ نہیں رکے دے اگر اس دے تو یہ عمل ہوئے میرا تھی ایک جملہ شروع کیتا ہے چھوڑیتا آئی او دین جرے اکبر دا بابا بچا گے ساتھے کھول ہوئے بسا کو آت باز مقامات تے موجود دین دا اللہ وزار بندے کان رتے چکرے رہے دین آلے کو ساتھ گنایا ٹھیک ہے تن دین وارہ نہیں کریں دا تب بھی دینی جزید آلے پاس ہے گھار تو علم لہا چھو گھار دے ہوتے نشان دین دلا کھڑے نا ہے دین دلا بدا ہوئے تے کان رتے چکرے نا ہے یہ فلانے گروب پال ہے یہ تا گروب کوئی نہیں یہ تا چوڑا نا گروب پہ ہے یہ تا دس درجیں تیرے کل کوئی ہیتنی ہے مہارت جو مومنین دے درجیں دی ماں کر کے دیسا غیرہ دنیا پڑے ویڑھے در ساتھ چا تیرے بیٹے دا کیا درجہ ہے تیرے باپ دا کیا درجہ ہے بیٹی دا کیا درجہ ہے بیوی دا کیا درجہ ہے تو تُو خود اہلی ہی نہیں ہے کتنیا منین دا بتائیں تھپ پہلا منانے درجیں کوئی نہیں تیرے ہر ہر فیل کونٹ کی تا جا رہے ہیں ہر ہر گفتگو نوٹ کی دی جا رہی ہیں تیری ہر ہر نگاہ دے ہوتے سرکارے ہوتے ہوتے دی نگاہ ہیں درجہ تین دس دسوے دے سلمان محمدی بنا اس واسطے کے ان یہ پروگرام بنی تا درجہ ہے راہ تے چلنا چاہویں تا سنگلاک نہیں چلنے کابل ہے ازاداری دے فوائد کیوں نہیں مل دے پہے جی میں ملنے چاہی دے ہیں ای دو میں ای نیت آٹھ دن لباساں کو بدلان دے دن نہیں کرداراں کو بدلان دے دن نہیں کتنے بدلے ہیں جی یہ کیوں فساد ہے یہ کیوں عمر بالمعروف تھی مخالفت ہے نایین المنکر کون نا دیدہ دیتھا جا رہے ہیں وہ کربلا جیدی حسین کربلا قائم کی تھی ہے اس کو سمجھان تو یہ حالے ایسا دور ودے ہیں منتہ منوتیاں نظرانی آزان تے بسریاں تے لڑتے پہن دی یہ تنا ہی ہے شابِ آشور ساری جاک کے علی اکبر دیدان سنان دے بعد سمجھا پہ یہ کیا لگتا ہے علی اکبر دان جاگہ کس وقت ہے وہ دین جہاں حسین ابن علی بچا گئے ہیں وہ احکاماتِ الٰہین وہ رسومات جہاں یہاں سے جاری کی تھی ہیں ازدنال کربلا دی جاداوری ہے سوابِ آجرِ خوشنودی جنابِ زہرائے علماء مخالفت نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے اس بات تک کتابہ لگیا نے اور بس اکات ایسے بھی ہیں جنہ دا وجود کوئے نہیں علماء اتن بھی اپڑی علمی روشنی دے بھی جنادے احترام دے تلائل قائم کی تین نائی پڑھنا ہونا چاہی دا ہونڈ بڑھ گئی ہے احترام واجب ہے یہ سور جادا ہے علماء اس بات تک کیا کرے لیکن یہ رسومات کربلا تک پہنچن دا ذریعہ ہیں مقصدِ حسین نہیں مقصدِ حسین ہوئے دیڑے احکاماتِ الٰہی ہیں اسا اپڑی واجات کو اہمیت لینے ہیں فی احکامات دے باس احسادی اہمیت نگاہی کوئے نہیں میں گزارش کیتی ہے جی کہ جنازہ واجب ہوں دے چھ سال دے پار پہلے مستحب بے لیکن اس کو بڑے احترام دے نال بڑے شان شوقہ دے نال بڑے اعلانات دے نال بڑے فرورام دے نال بڑے اطلاعات دے نال جوالے بندے بندے کنی تھے کون ہے تے کون لیکن مستحب بے مستحب انجام دے سواب نہ کر گناہ کوئے دے او بچہ جرمہ دے شکہ میں چوبائے رہے تے ہیک لحظہ جیوائے ہیک لما تے روح پرواز کر گئے اوز دے تری غسل واجب ہیں ایک نہیں آپے صدرہ پہ کافور اور آپے خالص تری غسل واجب ہیں اوز دے پاسے تتبا جو نہیں سرانیہ دے مسئلہ جو چھوڑ پانی شانی وہاں کے سفید کپڑی لپیٹھے تے لحظہ دہ جمعہ یا فوت ہے جنادے وہاں سے بڑھائی تھی مامے جی اوہ مستحب بھائی یہی واجبات ہے نوز دے پروائی کوئے نہیں جی ادھا کیا مطلب ہے اپنے رسومات کو ہمیں اترینے ہیں حسین دے بچائے تین دے کیمت کوئے نہیں اور پتہ ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے واجبات دا تارک مجرمے مستحبات دا تارک مجرم نہیں دوبارہ ریپیٹ کرے نا مستحبات کو چھوڑن والا مجرم نہیں واجبات کو چھوڑن والا مجرمے چھوڑے مستورا اس وقت جو آئی کو انہیں جان دی آئیں یا اس نے اطلاع کوئے نہیں یا جیریاں انہیں کوئی اہمیت دا پتہ کوئے نہیں انہیں دی کیمت دا پتہ کوئے نہیں انہیں توجہ کوئے نہیں دیتی انہیں جھوڑی تے اگر یہ رائے گی ہے کم واجبات تارک ہو گیا ہے جس مکتب دے بغیر ساڑی نبدی نہیں اس مکتب دے چھوڑن والا فرمینن یہ واجب رائے گیا ہے ساری آبادی سارا گاؤں سارا پینڈ ساری ڈھوک ساری بستی مجرمیں مجرمینن ان مضمون کوئے آپ ٹورے نہ جس عبادی دے باسی سارے مجرموں میں انہیں دے اوتے ملائک رحمت دے آنین یا عذاب دے آنین اوتے رحمت دے فرشتے نہیں آنے جیتے رحمت دے فرشتے نامن اوتے تندرستیاں کوئے نہیں آنین بیماریاں ہونین سلح نہیں ہون دی جگڑے ہونین اگر ازاداری دیویچ یہ اہمیات ہے تو کیا فائدہ اٹھائیں تے اگر ہی ہو جیاں گفتگو خمسے عشرے منعکت تھی منعکت جنہیں تو مقصد حسین پیان تھی منعکت ازاد تبا لوگ مخالفت کریں انہیں کو پسند کوئے نہیں یہ کیا ہے نامن سلطہ شروع آکی تھی ایک ہی توڑی ازاداری تھی ازاداری دا مانا صرف جلوز صرف تازیہ اللہ مبارک سینہ زنی رومن تاک محدود نہیں انہیں سننے پہے ہیں کربلا تو اوہ غمدی داستان ہے تیری تی میری گل نہیں کوئے نہیں ظالم پہے روپ ہیں رومن کمال ہے رومن کی تو بدہ خوشمتہ ہو گئے نہیں رونڈ دا پیچھے دا جے کو میں رونڈا پی ہوں میں ہوتے ہیں گلن مانی ہے ہی کہنا ایک گھنٹہ میں انہاں دے نالا ہم تے تریوی گھنٹے میری آپڑی مرزی اللہ جانے تی کیتے کتے کتے خوطبہ سندور سفر کر کے تیتے کو مکتبی اہلی بیت سنا مناسے اور حسین دے محبن دے دلوی جی عشقے جو قسمت دے نالے دو میں انہیں تے اٹھ دیں اجامِ ازا اللہ جو اتا کیتے ہیں انہاں دا ذکر کیوں نہ سنو جینا قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اسا کو چھوڑوا منا ہے زمین رونڈی ہے اسمان رونڈی ہے ہیوان رونڈی ہے ملائک رونڈی ہے جین رونڈی ہے کائنات رونڈی ہے رید زرے زرے رونڈی ہے باہر ہوا آکا صبح ہی رونڈا ہے شام بھی رونڈا ہے والا آپ کے انہالے کا بدلت دوم ہوئے دمہ میرا سید زادہ چھوڑ گئے لفظ جلدی جلدی پھڑ گئے ہیں شاید تائم دے کلت کو ڈٹھینے کائنات پانی رونڈی ہے نرجس دا چند رات رونڈا بیٹھا ہے ڈھیری ہے ڈھیری ڈھیری کو برباد نہیں کرنا چاہیدہ میں لفظ شیخ اور عملی دا مقبرہ مولا رضا دے حرمی چھوڑا ہے اللہمہ شبیر حسن انہاں دے کوئی سنے آئی پہلے نجف اشرف رہا ولو تو حجت کر کے مولا رضا دے کو لا گئے ہیں انہاں دیئے ہی ڈیپ ٹیونی پہ زوار آمین انہاں کو ذکر حسین سنو والے بنو مقاعث میں دیگر سنو آ رہے ہیں سرکار حجت تو پوچھا کائنات پانی رونڈی تو سفر میں میں رات رونڈا او مسیبت کے لیے جیدے رات رونڈی تقریب دینا لنے پوچھا سج ابر ہے تے تیری ڈاڈی دا ویڑا اجڑنا شروع تھی آئے تے سج دے لانت ہے اجڑتا رہے گے مسائب دے پہاڑ ڈٹھیں کیڑی مسیبت ہے بہت سونے اندازی سیدہ دا پڑھ گئے اللہ اللہ کو سلامت رکھے فرمائنے لے اشارہ تے امتی باروہا دے میری ڈاڈی دے آت اللہ انہیں رسیاں واسطے دھنا پڑھائے تے پتہ اس میں نہیں چل گئی آئی یہ لے اباس تردہ بھی آئی بی بی خود فرمائیں والا کا سادہ کا ابھی ویندوں یہاں بہن سوال لائے آئی آہ کیسے بابل جائی این جیڑا جملہ تو ساکھ ہے باب ساچا کھائی مہکو تا داس میں مشرق جو بیندہ پیاں بھرانا فرمائنے چھوٹا سنہ بابی دی جھولی آئی میرے ہتھا کو بہت سالی تاس تے والا کاس اوہ ڈیو کیا جو ہوں سی جہنا انہ ہتھا چھ رسیاں سوال سوچینی ہم نگاہ تیرے تے کرینی ہم کہنات تے تاکنائی پوندی اب باس توی ٹوریا وینے بابی دیگالی جاہت آگئی ہے اور روت نیڑے آگئی ہے اور اے بھی جاہ دے رکھیں بھرانا نیس بھین کو بھراتے مانان بڑی مفصل شہد تا سنی بیٹھ رہے ہیں بھینی کو بھراتے مانان بھرا کوئی بھینی تے تے بات اس کر کے بھی دکھائے یہ بہتر علی شورت دی روایت ہے ایک سو اٹھتالی تاکہ باز نے اس دی تصریح کی دیا جو بہتر اس وقت سے مشہور ان جو کسن اندھے بعد شہدت دے بعد ان اندھے سر نوکن نیزہ تے چڑھائے گئے ہیں باقی اندھے نہیں چڑھائے گئے ہیں بہتر دے نوکن نیزہ تے چڑھائے گئے ہیں ونہ ایک سو اٹھتالی شورت علی وہ روایت چلو بہتر علیوں میں بہتر دے بھی جو اکتر ٹورین شہادت پہ ہوں دیئے تے علی کوسر بھی بھی بہتنا ہے ٹورین پہلے پیاسے ہیں دنیا تو ٹورین سہراب ٹھیک ہے پیوامن والا پیمن والے شہیتان ہائی کوسر ٹھے اکتر واسدے ٹرائیڈیاں دے تسے ٹورے پی کہیں انہوں نے جو حق کو عباس ہے جیرہ پہلے بھی پیاس آئی ٹورہ ہی پیاس آئی بہتر بہتر اللہ جانے جردات میں جملہ سنایا ہے وہ میرے لبزنان تدباروے امام دیان فرمایاز فلمرائینا جوادہ کا مخزیان وہ سار جملویان میری اداریان جلے ڈٹھے جو زین ڈھلی ہوئی آئی خرجنا من الخضور خیمہ دے بیچو نکلین ناشراتو شور انہ دیوال کھلے ہوئے لا تماتو الوجو میر بیمہ سے پڑھتا پیا جو بندے محتاطن آدم دیوائیت نفس پڑھی بنجے مو تماتا مدیاں کرے نیان تے اے او پیل ہا موقعی باروہ فرمین دیتے وال دوچھا موقعی وہ اندھے کو لئی رکھائی اس ویلے میں حالتی آئی انہ دیوال کھلے ہوئے آن لیکن کھلے ہوئے انیان جو مو والا نا لکے دیا و دیا دعا مانگ دعا مانگ انسان دے بس دی بات ہوں دیئے تے جائیں دے دلیچ سینے دے ویچ دل گوشتا ہے دکھا انسان تھی وے تے باوے حیوان تھی وے وہ برداشت نہیں کر سکتا درخت تے آشیانہ ہوئے تے درخت کو آگ لگ بنگے آشیانے دے ویچ پر اندھے تے بچے رہ بنگے یہ تے دے سینے جو دل گوشتا ہے تم وصلے سے جو حیوانے میں انسانا یا بھاب جھاما یا آشیانہ لہاما لیکن تجھ انتظار او پرندے نہیں کرنی اس دیوتے جھاٹ مارنے سے پرواز کر کے دسندے میں دعا سنے لگتا کربلا آئیو جیان ٹائمہ آئے خائمہ ہکے علی دیدی یا دبا سنائی بسم اللہ تُو دا آشیانہ جو مصحب دے تھوارے اسرار تھے میں تھوڑی تعمیل کر رہی ہاں میرے اُستادِ بزرگوار سرکارِ اللہمہ ملکِ اجاز سینج فی حفظہم اللہ بہت بھی مستناد مقتل پڑھ دیں بلکہ اکثر مقاماتیں آسانی سرزنش کریں توکڑیں ناراض تھی جو غلط بھی آنی نہیں کرنی چاہی دی انہاں گلاب زینج جس وقت آگئی خیمے کو لگی ہے فضاء و ہوا کربلا دی تپہلے روم دی کھڑی آئی تب آف اون کی تا ہے جن دے باب جنگ دے بچینا رہے تقبیر نار کے اللہ دی نمازاں پڑھ دکایا لیکن او دی نماز دی تقبیر شوکی آئی آج خیمے دے اردگیر دون دی بیٹی دی تا کبھی روکی آئی او فروپیا بچے ناری تے او بابا علی آئی اے آسول بھائی بچے دی آئی تے پنتے علی آئی نزدیک تھی دی آئی تے آگ دے شولیان تے پچھے ہٹویں دی آئی جو آگ دا سیک آئی رابیان نے بھی یہ منظر دٹھے اہلِ سنتوں میں جاہلِ تشی مقتلِ ابھی مخنا فوے جاہبی تاؤس سارا لکھے جو انداز آئی او بڑھ دے محبت کھچے دی آئی سیک دھکے رہائی آخیر محبت جیت گئی فَنَذْرَتِ لَسْسَمَا فَتْنَفْسَتْنَفْسَسَوْدَا پہلے آسمان دونی تیز دسیں دی آئی تے دے سلام ہے دا کوئی کوئی نہیں تھٹا سا بھر کے دسائس جو انداز میری نفتی کوئی نہیں سمہ کبرت حالِ تقبیر دیرے ودی مقدی آئی جلدے بلدے خیمیں داخل دی گئی ہے رابی آتا ہے جنہ گئی آئی تا کل ہی آئی جنہ واپس آئی ہے کمر جھکی آئی آئی کہے کو کانتا چاہی ودی آئی یہ کچھ آئی ہے زبابی سالہ دا یہ دی چین دی ودی آئی چرنجا ساو دی مستور زائی فوے جمان تھوڑے ویڑے آباد رامین تھوڑے کوٹھیا آباد رامین تھوڑے بھنگلے آباد رامین جنہ دی ہانج نہیں پیان دی انہاں کوڑا سائدہ پیاں میں مدینہ نہ کھڑا پڑ دا میں کربلا دے ٹھپے کھڑا پڑ دا میں نامی دی صبح نہ کھڑا پڑ دا میں جاوی دی بڑ دی دی گھر کھڑا پڑ دا میں بس دی زائنب نہ کھڑا پڑ دا میں اجڑی آلیا کھڑا پڑ دا میں بھی آتا جامن والی مستور آئی تے کمر جھکی ہوئی آئی گناہی شوچ تا سائی بیمار کو کوئی چاہ بیتا ہتھانتے چیندہ ہے یہ کٹتے کی میں چاہیا ہے پہلے زمین تے بیٹھ دیئے ولا دیا ہتھ ودا میں دی کانٹ دے جڑا تے جے چامڑا لے کس گئے تے جے چامڑا لے سام گئے میں کلی ہوسید بڑ بسم اللہ چھوڑے دا پیام چلو بار بار ہتھ نہ کریں میں گناہ گار دیسا میں مجرم تھی ویسا بس ہک منزل چاہ میں ودھائینا اے جیڑی باہر گھننا یہ اے آرانا لکھونے اے بنتے علی یہ میں بات دی کس میں امامات دی محافت ہے موت مو جگی رائیے ایسے مقامات ان جی تبی بی دے دوکھ واد گئے منصف پلان دے امامات دا اے حوصلی دی منوالی علی دی دھی جیڑے لکھین نائیے کیا سچاد منظر نہ لٹھا ہو سی جو ماما تے بینی دے وال کھلے ہوئے مخزن العلوم مخزن العلوم دا جلسائی او تھا ایک جملہ مرہوم نتکانی پڑھائی مدینے دے وچھ واس دی روتھا ہی تے چاندلی مسلسل سجاد گھار نہیں آنا پردے دار آنکھ ہے سجاد دا بابا رو مانگ دا ہے اوکو آگا گھار نہیں آنکھا مظلوم پچھے پردے دار وادے سکتے نہیں ریڑے کیوں نہیں مہنا آنے بابا ایک دن کی آن ایک بی بی دسارت چادر دھلی ہوئی آئی میں کبھال نہ در آئے میری غیرت کو گھارا نہیں انہیں نواک پردے دا خیال کرے میں گھر لنگانا آج جانا دی رات ہے وہ سجاد ہے ایک زوی مصدور ہے کھلے آئے والیل شاید بیماری مازدے ہوئے جنہ نہ ہوتا سجاد مر بن نیا نسل امامت مقمن نیا میرا اللہ اس برزے کو قبول فرما میرا آسم کو قبول فرما اس آہو بکا کو قبول فرما جناب زہرہ دے پرسداران دے ہر قدم کو قبول فرما جیرے گھرنا جو چل کے انہوں نے تیرے احمد نزول فرما جتنیاں دعاں گھن کے انہوں نے کو مستجاب فرما جو پریشان حال انہوں نے کو خوشحال فرما جیناں دیاں جھولیاں سکھ دیاں آباد میرا اللہ جیری دعا دے التماس کر رہن باب الحوائد دواز تائی انہ کو کامیابی و کامرانی عطا فرما جو بیمار انڈوک کے پاس علی شہن نواز تائی انہ کو سیحد یاب فرما جیرے سکھ دے ان مرند تو پہلے انہ کو ذکر والے انہی زواری نصیب فرما واجبات ادا کرن دا پاپند بنا صدقہ اس ذکر دا محرمات دکھولو بچا میرا اللہ اس دور دے جھر شریف دی عزت حفاظت فرما جو تنگ دا سن خوشحال فرما بے روزگار ان برکت والے روزگار عطا فرما میرا اللہ سب اعضا پھوڑی بچامن دے جیرے اپنے حصے شامل کر رہے ہیں انہ دے مال رزق اولاد دے برکت انعیت فرما اسلام علیکہ یا عبا عبداللہ الحسین وَالَا لَرْوَاحِ اللَّتِهَا لَدِّ فِنَائِكَ عَلَيْكَ مِنِّي سَلَامُ اللَّهِ عَبَدَمَّا بَقِیتُ وَبَكِيَا لَيْلُ وَالنَّهَارِ وَلَا جَالَهُ الْوَاخِرَ اللَّهِ بِنِّي لِزِيارَةِكَ